موسیقی موسیقی بہت ہی مشکل طلب موضوع ہے ہم یہ بات جانتے ہیں اگر ہم عادیس کو پڑھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات انتہائی مشکل حالات ہوں گے بڑی بڑی جنگوں کا ظہور ہوگا اور پھر مسلمان بڑی مشکلات میں گھر جائیں گے یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں کچھ صرف 313 کے قریب مسلمان ان کو پیچھانیں گے اور ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو پیچھاننے سے قاسر رہے گی یہ کیوں کر ممکن ہوگا آتھ کی ویڈیو میں تھوڑی سی اس موضوع پر متفصیلی بات کریں گے لیکن ہم سب سے پہلے یہ بات بتاتے چلیں کہ ایک اورگنائز مہیم کے ذریعے جزیرہ العرب یعنی سویدی عرب کی حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ بات لوگوں میں پھیلائی جائے کہ کوئی مہدی کا تصور احادیث میں نہیں پایا جاتا قرآن میں نہیں پایا جاتا اس لیے اس موضوع کو ترک کرو کسی مہدی کی تلاش میں نہ رہو اور کوشش یہ کرو کہ مسلمانوں کے جو موجودہ حق پران ہیں ان کو تسلیم کر لو غرض یہ کہ اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا مسئلہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ مسلمانوں میں کچھ گروہ ایسے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے فیک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جھوٹے مہدی ہونے کا پروپیگنڈا کیا جس میں ایک بہت بڑی مثال ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نظر آتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر اگر بات کی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی زرخیز زمین نے اپنے اس پرزند کو جنم دیا جس نے بعد میں نبوت اور ساتھی ساتھ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے دعویٰ کو تسلیم بھی کر لیا گو کہ اگر ہم حدیث کو پڑھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عرب کی سرزمین میں ہوگا وہ کسی بھی طور پر پنجاب کی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے وہ پنجابی نہیں بلکہ عربی بولتے ہوئے آپ کو ملیں گے الگرز یہ کہ دیکھا جائے تو اس سلسلے میں مسلمان حکومتوں کی طرف سے جو اہل بیعت کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اس میں بھی بڑی اس کو کردار اس کا شامل ہے کیونکہ اگر محسوس کیا جائے تو اہل بیعت کے ساتھ ہمیشہ سے ایک تحقیر عام سلوک مسلمان حکومتوں نے اختیار کیا خاص طور پر اموی دوری حکومت میں اور اباسی دوری حکومت میں یہ ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے جہاں باسی خلفاء اور اموی خلفاء نے کوشش کر کے اہل بیعت کے درجے کو گھٹانے کی کوشش کی لیکن تھوڑا سا ہمیں جو چینج نظر آیا وہ عثمانی سلطنت کے زمانے میں نظر آیا جب بڑے پیمانے پر عثمانی ترکوں نے ان بزرگان دین ہستی کی کوشش کر کے ان کو وزیرائی دینے کی کوشش کری تاکہ یہ محسوس ہو کہ اہل بیعت بھی جو ہیں وہ ایک اہمیت کا حامل ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے جو مشایخ پائے جاتے ہیں جو اولیواللہ حضر ہیں ان کا تعلق اہل بیعت سے ہی تھا دہرحال اگر ہم موضوع کی طرف دوبارہ واپس آئیں تو لگتا یہ ہے کہ مسلمانوں میں اب بڑی جنگیں آہستہ آہستہ رونما ہو رہی ہیں خاص طور پر سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطین کا مسئلہ بہت بڑے پیمانے پر اٹھا اور ساتھ ساتھ فلسطینی لوگوں نے بڑے پیمانے پر جدوجہد کری لیکن پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسلمان حکومتوں کی مجرمان خاموشی خاص طور پر جزیرت العرب میں سعیدی عرب حکومت کا قیام اور اس کی اسرائیل کے ساتھ جو دوستی ہے جو محبت ہیں جو انہوں نے پینگے بڑائی ہیں اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک زمانہ ایسا آیا جب بڑے پیمانے پر حضرت امام مہدی کی آمد کو جھٹلائے جانے لگا تھا اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی مہدی وغیرہ نہیں آنے کا لیکن پھر ہم جیسے جیسے ان حالات کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں یہ نظر آیا کہ عراق میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس کے علاوہ پھر سیریا کا مسئلہ کھڑا ہوا جہاں ہم نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں بشارل اسد کے اور سفیانی کے موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے ہم فوشش بھی کرتے رہیں گے اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کہ ذکر کریں مزید بتائیں لوگوں کو کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے شام کا مسئلہ کتنا گھمدیر ہو چکا ہے اور جو ایک بہت بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف ہمیں نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتی ہے اگر ہم بات کریں حدیث کی طرف تو آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پر تفسرہ بھی کریں گے کتاب الفتن کو ایک دفعہ پھر کھولیں گے یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی نے ہماری توجہ اس حدیث کی طرف دلائی کہ لوگ انکار کریں گے لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کرم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے تاکہ مسلمانوں کی قیادت کر کے وہ مسلمانوں کو بڑے فتنوں سے نجات دلائیں لیکن یہاں پر یہ بات ہم دوبارہ دہراتے چلیں مشکل ان کو پیش آئے گی صرف تین سو تیرہ لوگ ہوں گے بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ جزیرت العرب کی خانہ جنگی میں حلاق ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ان کو پیچھان پائیں گے یاد رہے کہ ہم نے اس سلسلے میں حضرت تعلوت علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے واقعات کو جوڑا تھا اور ایک ویڈیو میں اس پیزنٹیشن کو پیش کیا تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ویڈیو آب آرکائب میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور اس موضوع کو مزید الائبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے کتاب الفتن با امام نویم بن حماد کو دوبارہ کھولا ہے حدیث نمبر 949 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مایوسی کے بعد میں بھی مہدی کو مبوس کریں گے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ کوئی مہدی اور ہدا نہیں ہے مہدی کے انصار و آوان شام کے لوگ ہوں گے جن کی تعداد 315 ہوگی اصحابِ بدر کے مطابق یہ لوگ امام مہدی کی طرف ملک شام سے چلیں گے اور انہیں کوہِ صفحہ کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر ایک گھر سے برامت کر لیں گے پھر ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے اور انہیں مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز مسافر کی طرح قصر پڑھائیں گے اس کے بعد ممبر پر چڑھیں گے یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو دو رکعت نماز قصر کی بات کی گئی وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ مسلمان اپنی نماز کو قصر کریں گے کیونکہ بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہو چکے ہوں گے اور یہ لوگ بھی مسافروں کے طور پر داخل ہوں گے چھپ چھپاتے جزیرت العرب کی سرزمین میں داخل ہوں گے وہاں پر چانیں گے اور پھر کوہ سفق کے پاس جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی جائے گی آئیے ہم پڑھتے ہیں مختلف مقامِ ابراہیم کے پاس بھی یہ ہمیں ملتی ہیں حدیث میں بہرحال ہم مزید آکے کی طرف وڑھتے ہیں حدیث نمبر 940 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام مہدی کے ہاتھ پر رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے اس طرح مہدی کے کسی نہ کسی کو سوتے ہوئے جگائیں گے اور نہ خطرہ خون بہائیں گے یعنی بہتی خاموشی سے ان کی بیعت کی جائے گی بہت کم لوگ جو ہیں ان کی بیعت کریں گے بہت مشکل حالات میں ان کی بیعت کی جائے گی ایون کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان کے لوگ دعویٰ کریں گے کہ یہی مہدی ہیں تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں ایک فیک نیوز دنیا میں پھیلے گی یہاں حدیث میں ہمیں ملتا ہے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا لکھا بہا ہے پھر مزید اس کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ امام زہری نے بیان فرمایا کہ اس سال دو منادی آواز دیں گے ایک آسمان سے ندا دے گا کہ سنو فلان امیر تمہارا شخص ہے دوسرا زمین سے ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا یعنی دو باتیں ہوں گی ایک فیک نیوز ہوگی اور ایک ریال نیوز ہوگی یہاں ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا میں فیک نیوز کا بہت چرچہ ہے جس میں کہیں نہ کہیں ریال نیوز بھی موجود ہوتی ہے اور یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا جہاں لوگوں کو بڑے پیمانے پر یہ ورگلائے جائے گا کہ یہ مہدی نہیں ہیں یہ اصلی مہدی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور شخص ہیں جبکہ وہ اصلی ہی مہدی ہوں گے آئیے پھر پڑھتے ہیں دوسرا زمین سے ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا پھر نچلی والی آواز کے حامل لڑ پڑیں گے یہاں تک یہ درخت کی جڑیں خون میں رنگ جائیں گی یہی وہ دن ہے جس کی بابت حضرت عبداللہ بن عامن نے فرمایا اس دن ایک لشکر ہوگا جس کو جیشل براز ہے یعنی کملوں والا لشکر کہا جائے گا یہ لوگ زمین پھار پھار کر اسے ڈھال بنا لیں گے یعنی یہ خندقے کھور دے ہوئے ہوں گے ٹرنچز میں ہوں گے بڑی لڑائی ہو رہی ہی ہوگی خانہ کعبہ کے اردگیت محاصرہ ہو چکا ہوگا خانہ کعبہ کا جیسا کہ ہم دیگر حادیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے وقت کعبے کے خزانے کے لیے تین شہزادے لڑیں گے آپس میں اور محسوس کہ ہوتا ہے کہ وہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے جہاں کعبے کے اردگیت ٹرنچز کھوڑ دی جائیں گی اور ایک بڑی خانہ جنگی ہمیں ہوتی ہوئی عرب کے ملک میں نظر آتی ہے آئیے پڑھتے ہیں مزید کہا کہ اس اسپانی آواز کے حامیوں میں سے صرف تین سو دس اور کچھ لوگ بچیں گے شرکہ بدر کی تعداد کے بقدر ان کی نسرت کی جائے گی یہ لوگ اپنے امیر کی طرف لوٹ جائیں گے تو ان کو اس حال میں پائیں گے کہ وہ اپنے پشت خانہ کعبہ سے چپکائے ہوئے ہوں گے اور کہ شانے کا گوشت کانپ رہا ہوگا وہ اللہ کی پناہ مانگیں گے اس کے شرط سے جس کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہوں گے مگر یہ لوگ انہیں بیعت لینے پر مجبور کر دیں گے یہاں یہ بات یاد رہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بنیادی طور پر جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر فیک میدیز نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ میدی ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی میدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے وہ انتہائی بڑا قذاب ہے کیونکہ آخر وقت تک یہاں پر آپ نے اس حدیث میں ملاحظہ فرمایا کہ آخر وقت تک حضرت امام میدی علیہ السلام کوشش یہ کر رہے ہوں گے کہ اس بار عظیم سے جان چھڑائیں اور ان کی بیعت نہیں کی جائے اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہوں گے اس سے پہلے کہ مسلمان آپس میں انتہائی خون بہا چکے ہوں گے انتہائی زیادہ لوگوں کا آپس میں قتل عام کر چکے ہوں گے اور وہ کسی صورت بھی اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیں گے لیکن بہت سارے لوگ جو حق پر ہوں گے قریبا قریبا تین سو پندرہ کے تعداد یہاں پر بتائے گئی تین سو تیرہ بھی ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کو مجبور کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری جو خون ہوگا وہ آپ کی گردن پر ہوگا اگر آپ ہماری بیعت نہیں کریں گے اس لئے وہ مجبوری میں جو ہے وہ بیعت قبول کریں گے اور لوگوں سے لیں گے اور پھر ایک زبردست لڑائی کے لئے مسلمانوں کو تیار کریں گے مگر یہ لوگ انہیں بیعت لینے پر مجبور کر دیں گے جبکہ زمینی آواز کے حامی شام لور جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے جنگ کی ان جیسے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے حالانکہ وہ لوگ تھوڑے ہی تو تھے حدیث نمبر 942 حضرت عبداللہ بن عمر بن آس نے فرمایا سنو یقیناً ایک فتنہ ظاہر ہوگا حالانکہ لوگ ایک ساتھ حج کر رہے ہوں گے ایک ساتھ وقوف عرفہ کریں گے اور ایک ہی ساتھ قربانی کریں گے پھر کتوں کی طرح لڑائی بڑھا کٹھے گی تو ان میں ایسی سخت لڑائی بچے گی کہ جمرہ آقبہ یعنی شیطان کو کنکریہ ماننے کی جگہ خون میں بہ جائے گا اور بے قصور آدمی سوچے گا کہ اس کی بے گنائے کو اس کو بچانے والی نہیں اور یک سو انسان سوچے گے کہ اس کی یک سوی سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اس کے بعد ایک لوگ نوجوان کو مجبور کر دیں گے جو اپنی پشتے رکنے یمانی سے ٹیک لگایا ہوا ہوگا اور اس کے شانے کا گوشت خوف کہ مارے کامپ رہا ہوگا اس کو زمین میں مہدی کہا جاتا ہے حاصل میں وہی آسمان میں بھی مہدی ہے لہٰذا جو اسے پائے اس کے ہاتھ پر بیعت کرے آخری حدیث پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا تفسرہ کریں گے حضرت محدث ابو جلد نے بیان کیا کہ امام مہدی کے پاس عمارت اور حکومت آئے گی جبکہ وہ اپنے گھنگن کی اندر ہوں گے نہایت بابرکت بن کر یعنی ان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ حکومت اور عمارت ان کے ہاتھ میں ہائے لیکن لوگ پہچانیں گے ان کو اور کہیں گے کہ آپ سمالیں غلگرز یہ کہ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اگر جاہو حکومت کے طلب رکھتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا سرہ سر وہ دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا وہ شخص بنیادی طور پر وہ وہی ہوں گے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی محبت ڈالی ہوگی اور جہاں حکومت عمارت اور دیگر دوسری برائیوں کی جو محبت ہوگی وہ ان کے دل میں نہیں ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ